جی اسلام علیکم کشف اسلام علیکم کشف جی میرا پتر کشف کہیں ایسی جگہ آؤ جہاں تمہاری آواز مسلسل آئے اور صاف آئے جی میرا بیٹا بولو میرے بائی کا نام ارباز آزم کیا نامیں ارباز آزم ارباز 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 ٹھیک وہ کچھلے سال سے قریبا سبریری میں گیا تھا اچھا اس کو تقریبا سبریری کی چودہ تاریخوں گیا تھا تو یہاں تو گیا تھا کہ آبی عزت لگے گا تین ماہ کے اندر وہاں جا کے عزت میں اس کا نہیں لگا تو ایک سال ہو گیا ادھر ہی ہے بغیر عزت کے بغیر عزت سے گیا تھا کہ آبی ویزا لگے گا جو ایجنٹ لے کے گیا تھا تو اس نے کہا کہ وہاں جا کے ویزا پہ جا رہا ہے تو آبی ویزا لگے گا تو ہو جا کے وہاں وہ لوگری نہیں کر رہا وہ لوگری کرے گا تو ویزا ایکسٹینڈ ہوگا بہتا 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 وہ لے کر گیا ہوگا تین یا چھ مہینے کے ویزے پہ ہاں آگے سے اس نے جاوب کا کوئی انتظام نہیں کیا نہیں بیٹا دیکھو جب تک وہ جاوب نہیں کرے گا تب تک تو ویزا ایکسٹینشن ارباز کا نہیں ہے یہ بات تو پکی ہے اسے کہو کہ وہ جاوب جو ہے اس کو تلاش کرے کسی بھی قسم کیا اگر ڈرائیونگ آتی ہے یا سٹور پہ کر سکتا ہے جو بھی کر سکتا ہے لیکن اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا معاملہ اب یہ جب یہ بات کہہ دیتی ہے نا علامہ صاحب کہ فراد ہوا ہے تو وہ فراد میں ہم نے ابتدا تو خود ہی کی تھی شارٹ کر تو خود ہی دونڈا تھا اب وہ الیکل طریقے سے یورپ ہمارے لوگ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں میں اس پہ ان کو کہتا ہوں پتہ نہیں یہ غلط ہے کہ صحیح ہے مجھے مشورہ دیجئے میں کہتا ہوں کہ آپ حرام کام کر کے حلال رزق نہیں کما سکتے تو یہ مت کریں جس کی ابتدائی حرام ہے وہ نہ کریں چیٹ نہیں کر سکتے اس طرح سے نہیں جانا چاہیے اس لئے بیٹا ارباز سے کہنا وہاں پہ کہ وہ یا ذل جلال والاکرام اور لا حول ولا قوت اللہ باللہ یہاں تک اور یا ذل جلال والاکرام یہ دو تسبیحات جو ہے یہ پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے سانی کرے لیکن تین مہینے کے وزر پہ دبائی جا کے یا ابودابی جا کے تو آپ یہ کہیں کہ آگے فراڈ ہوا ہے نہیں you should have been aware کہ آپ کے پاس جوب کا لیٹر ہو آپ کے پاس آفر لیٹر ہو پھر آپ کو جانا چاہیے تھا میں ڈیلرز جو بیچ میں ہوتے ہیں ان کو بھی کیا کہہ سکتا ہوں سوائے اس کے کہ اللہ ان کو ہدایت دے حضور اکتس یہ جو صحابہ کا مزاج ہے مال دے دینے کا آپ نے کبھی کوئی ایسی صحابہ دیکھے جس نے کبھی اتراز کیا ہو کہ میں بھوکا مر گیا مجھے ملا نہیں سکون ہے چل کا لفظ اگریسی جو ہمارے ہاں اسلام میں جو ٹرم ہے نا جی صحابی صحابیت کی شانی یہ ہے صحابیت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے بنیادی طور پر وفائے رسول اللہ جھلکتی ہو یہی خوبصورتی ہے وفائے نبی جھلکتی ہو کیا مشکل شرط لگا دی ہر ایکٹ میں وفائے مصطفیٰ جو ہے تو اس میں سارے ہی پہلو جو ہے وہ آ جاتے ہیں اس میں مال آ جاتا ہے اس میں آپ کی عزت آ جاتی ہے اس میں آپ کا گھر آ جاتا ہے آپ کے جو رشتے ہیں وہ آ جاتے ہیں کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے معنی ہی یہ ہیں کہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ اس بات پر بیعت کر لیتے ہیں شعوری سطح پر کہ میرا مال میری جان میری ناموس یا دنیا کے اندر جو جو بھی میرا ہے اس سے رسول خدا جو ہیں وہ فوقیت رکھتے ہیں اور سب کچھ ان پر قربان اور وہ راضی ہوں رسول اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ گلی میں سے گزر رہے ہیں تو آپ نے کسی کا مکان دیکھا جو بن رہا تھا تو اس میں پلز تھے بڑے بڑے اور وہ بڑا جس طرح کہ ہمارے آج کل وہ کیا کہنا چاہیے فارم ہاؤزز یا ویسے بھی گھر کئی یا ایسے بنے ہوتے ہیں تو آپ نے اس پر کوئی بہت تسلی والی بات ہے آپ نے پوچھا کہ اس کیا کہا جی فلان صحابی کا تو آپ وہاں سے خاموشی سے گزر گئے اس صحابی کو جب علامہ صاحب یہ پتا چلا نا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے مسکراہت نہیں دی دعا نہیں دی کوئی اچھا کلمہ نہیں کہا اس نے اپنے اس گھر کو گرا دیا اس نے کہا جس سے نبی خوش ہو کے نہ جائے تو میں اس کو کیسے آباد کر سکتا ہوں اب یہ جو کیفیت ہے جو علامہ صاحب نے جملہ کہہ دیا کہ صحابیت کی جو ایک قدر ہے وہ یہ ہے کہ وفا نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ کمال بات ہے یہ وفا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے سر ایمان کا تقاضہ ہے اس کے بغیر ایمان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بے ایمانی سے نہیں ایمان ہو سکتا ہو ہی نہیں سکتا یعنی آپ کا اگر خیال ہے کہ میں اللہ کو راضی کرلوں گا تو اللہ آپ کے ساتھ کب ملا ہے آکے ڈائریکٹ کہ آپ اللہ کو راضی کرنے نکلیں میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ اللہ کا تعرف کروانے والے کا گھر جو ہے اسے بائی پاس کر کے اللہ کا محلہ ڈھونے کی کوشش نہ کیجئے انہوں نے ہی بتایا یہ ہی بتاتے ہیں اور پروردگار نے انہیں ہی اپنی رضا اپنی خوشنودی کا مایار قرار دیا ہے انہیں ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے ان کے چہرے کو اپنا چہرہ قرار دیا ہے یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ مطلب تاریخ میں ہے یہ حدیث میں ہے کہ اس پہ زوف کا الزام لگا کے ٹھکرا دیا جائے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہزین یبائیونکا انما یبائیون اللہ یداللہ ہی فوقائدی ہیں یہ جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں یہ حصل میں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے جس کے ہاتھ کو پروردگار اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے جس کی منشاہ کو وما تشاؤنا اللہ یشاء اللہ یہ تو نہیں چاہتا یہ میں چاہتا ہوں جس کے نت کو پروردگار اپنا نت قرار دیتا ہے وما یمتے کو ان الحوائن ہو با اللہ وحجن جوہا تو پروردگار کی سند ہے ان کے ہر کال فیل منشاہ پر پروردگار کی سند ہے اس سند کے بارے میں ذرا وقت پر سوچیے گا کیا نبی ہے آپ کا اور اس نبی کے ہم امتی ہیں